بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سجادہ مز اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتانی کچن آج ہم پنیر اور مطر بنا رہے ہیں جسے مطر پنیر بھی کہتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ بہت جلتی تیار ہو جاتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اور یہ کیسے بنیں گی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا اور سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملسے شکریہ آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں اس میں کیا کیا ڈلیں گی یہ دو بڑے سائز کی پیاز لیے ہم نے اسے چوب کر لیے اور دو بڑے سائز کی ہی لیے ہم نے ٹوماتے اور چیز لیے ہم نے دو سکرہ اور چار جوے ہیں لیسن کے ادھرک کا ایک ٹکرہ ہے اور یہ کیومن سیڈ جانے کے زیرہ یہ ہم نے لیے ون ٹیبل سکون اور یہ لال مرچ ہے رڈ چیلی یہ بھی ون ٹیبل سکون نمک لیا ہم نے ون ٹیبل سکون بسم اللہ رحمان نایم یہ سب سے پہلے ڈالیں گے ہم ٹوماتر یہ پیاز لیسن ادھرک بس اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اسے اب گریان کر لیتے ہیں گریان کر کے دکھاتا ہوں میں اب یہ سب سے پہلے آئل ہے ایک کپ اور یہ اس میں ڈالیں گے جو ہم نے کیسٹ بنایا تھا پیورے یہ ہم نے ایڈ کر دیا سب سے پہلے ڈالیں گے سب سے پہلے یہ نمک ہے مسالہ ہمارا پک گے اس کے بعد ہم مٹر اور پنی ڈالیں گے اس میں اب اسے ڈھک دیتے ہیں بسم اللہ رکھاند رہی یہ اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کافی تک آئید نکلا ہے کافی پنس ہو گے یہ گھڑا ہو گے اور یہ اس کا آئل بھی نکلا ہے اس کے پچانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ڈارک ہو گیا یہ رڈ کلر ہو گیا اب ہم اس میں ایڈتے رہیں گے مٹر اور اسے بھون لیں گے اچھی لگ اسے ہم تین منٹ کے لیے رکھ دیں گے میڈیوم فلیم پر تین یا پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ مٹر اچھی طرح گل جائیں یہ چیک کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیز میں نے فروزن چیز لیے اگر آپ کی تازہ چیز ہو بنی جو گھر میں بناتے ہیں تو آپ نے یہ مٹر کو اچھی طرح پکا کے اس کے بعد ڈال اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے تاکہ مٹر اور چیز دونوں نارم ہو جائے اور اسے ہم دو میٹے کے لیے سے پکائیں گے اس میں لائے رکھ مانے ہی اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو گئے اب نکلتے ہیں چلتا دیں گے چلتا دیں گے یہ چمائی ڈال دیں گے دیکھوں گے یہ پر دھنیا ڈال دیں گے یہ پر دھنیا ڈال دیں گے یہ زبردست مٹر پرنی تیار ہو گیا ہمارا ہاں جی کیسی لگی آپ کو ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ